تو بھائی آپ لوگ بھی جا رہے ہو اپریل میں سنو ایکٹیویٹی کرنے کے لیے منالی گھومنے کے لیے یار گوڈ نیوز بولو یا بیڈ نیوز بولو آج آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ لائیو سنو فول ہوئی ہے بٹ آپ یہ یہ بھی دیکھ سکتے گا اس کے پوری ہی برف پگھل چکی ہے اگر آپ لوگ ابھی فیلال جا رہے تو اس برف میں تو انجوئی نہیں کر سکتے ہیں ہاں پہ تو کوئی سنو ایکٹیویٹی ہوگی نہیں بٹ ٹینشن نہیں لینا میں آگے آپ کو سارا کچھ بتانے والا ہوں کیا آپسن اس وقت بیشت ہے کیونکہ دیکھو اب اپریل کا بھی مطلب مہینہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی آدھا آ چکا ہے تو اب برف دیرے دیرے سب ہی جگہ سے پگھل جائے گی تو میں آپ کو آگے بتا دوں ہاں کیا چیز آپ کے لیے بیشت رہے گی چھ سات دن پہلے جو ویڈیو ڈالی تھی آپ لوگوں نے دیکھا تھا اٹل ٹرنل کے پاس کتنی برف تھی بٹ ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے بھائی کافی کم ہو چکی ہے یہ اینٹری پوائنٹ ہے اٹل ٹرنل کا ابھی اس سائیڈ کی طرف بھی دکھا دوں ہاں جہاں پہ سنو ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ وہاں پہ کتنی سنو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور بھائی اگر آپ لوگ گھومنے کے لیے منالی جا رہے نا تو وہاں پہ آپ ان دو بھائیوں کو بک کر سکتے ہیں سنی بھائی کا نمبر ہے اور یہ سنجو بھائی کا نمبر ہے ان سے کانٹیکٹ کر لینا ٹیکسی کی ضرورت پڑے گی یہ آپ کو بہت اچھے سے گھوما دیں گے اور کوئی سکیم وغیرہ ہوگا نہیں بھائی اپنی فل گارنٹی رہے گی آپ لوگ ان کو بنداز کانٹیکٹ کر لینا اور پرائز وغیرہ بھی ان سے معلوم کر لینا تو یہ اٹل ٹرنل کے اس پار کی ویڈیو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سنو ایکٹیویٹی ہوتی ہے چینل پہ وزیٹ کرنا اگر نئے ہوگے تو آپ میں نے چھے دن پہلے جو ویڈیو ڈالی تھی نے یہاں پہ اتنی برف تھی کہ یہ پوری جو ریور ہے نا ندی پوری برف سے ڈھکی ہوئی تھی بٹ چھے سات دن کے بعد آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں خود ویڈیو میں بلکولی برف یہاں سے بھی مطلب ختم ہو چکی ہے بٹ آپ کا بھائی آپ کو نراش نہیں ہونے دے گا میں بتاؤں آپ کو ایک جگہ اور ہے جہاں پہ کافی برف ملے گی رہو تانگ پاس تو ابھی اوپن نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی اپ ڈیٹ ہے بٹ اس سے پہلے بھی کہیں ایک اور جگہ ہے جہاں پہ کافی برف ابھی بھی ہے میں بتاتا ہوں آپ کو بٹ آپ لوگ سب سے پہلے دیکھ سکتے یہ شیسو کی ویڈیو ہے شیسو کی یہ کچھ حالت ہے بھائی دونوں سائیڈ پہاڑوں پہ کچھ دن پہلے سات آٹھ دن پہلے کتنی برف تھی ایک سائیڈ سے پوری کھالی ہو چکی ہے بٹ ایک سائیڈ تھوڑی تھوڑی بچی ہے تو اگر آپ لوگ سیسو جا رہے تو بھائی کچھ اس طریقے کا نجارہ آپ کو دیکھنے کیلئے ملے گا اور اسنو کا مطلب یہاں پہ کیا ہی مجھا لیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے پوری ہی پگل چکی اور بلکل ہارڈ والی بن چکی ہے اگر آپ لوگ فلال منالی میں ابھی ہیں تو ابھی اٹل ٹنل پر انجوئی کر سکتے اور بھائی آپ سترہ اٹھارہ تاریک پندرہ تاریک کے بعد منالی جا رہے ہیں اپریل میں تو آپ کو میں بتاتا ہوں وہ جگہ جہاں پہ آپ کو کافی برف اور اسنو ایکٹیویٹی کرنے کیلئے ملے گی وہ ہے گائیس کوکسر ایک ہفتے کے اندر اندر کوکسر اوپن ہو جائے گا کیونکہ دیکھو رو تانگ پاس کی کوئی ابھی فلال اپ ڈیٹ نہیں آپ لوگ چینل پر وزیٹ کرتے رہے جیسے کوئی اپ ڈیٹ ہوگی آپ کا بھائی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دے گا ڈھاکی ہوئی تھی بھائی ساری پگھل چکی موسم ڈرائی ہو چکا ہے تو ابھی نا کوکسر سب سے پہلے اوپن کر دیں گے اور اگر آپ لوگ مائی میں جائیں گے تو بھائی کوکسر وہاں سے بھی اگر میلٹ ہوتی ہے پگھل جاتی ہے نا برف تو پھر اس کے بعد ہو جائے گا رو تانگ پاس اوپن جہاں آپ کو برف ملے گی ہی ملے گی باقی آپ لوگ چینل پر وزیٹ کرتے رہنا بھائی اگر نئے ہوں گے بھائی اپنی پرائیویٹ کار سے آنا چاہتے ہیں یا بائک سے جانا چاہتے ہیں تو بلکل بنداز کہیں بھی جا سکتے ہیں کوئی روک ٹھوک نہیں ہے کچھ بھائیوں نے پوچھا تھا کہ ہم رو تانگ پاس اپنی بائک لے کے جا سکتے ہیں تو دیکھو شاید SDM office تے کچھ permission لے نہیں ہوتی ہے تو میں اگلی ویڈیو میں cover کروں گا اس کو میں آپ کو صحیح سے details میں بتا دوں گا کیونکہ ایسے ہی میں انسٹ کچھ بھی پیل دوں اور آپ کو دکت ہو جائے وہ کام میں کرتا نہیں گائس ٹھیک ہے ایسا vlogger آپ انہیں ہے نہیں تو میں آپ کو آگے آنے والی ویڈیو میں update دے دوں گا جیسا بھی رہے گا ٹھیک ہے نا تو آپ لوگ فیلال دیکھ سکتے بھائی روڈ کی condition کیسی ہے روڈ پہ تھوڑی بہت black ice وغیرہ ہے تھوڑی بہت وہ پانی والی جو رہتی نا black ice تو ابھی دیرے دیرے بلکل صاف ہو جائے گا اور نہ کم ایک ہفتے میں تو پوری ہی ہے جو دکھری نا دیوارے اس سب ختم ہو جائے گی یہاں سے اٹل ٹنل اور سیسو سے کیونکہ بھائی سنو فول ہو نہیں رہی کیونکہ اپریل لگ چکی اور ہوگی بھی نہیں باقی آگے جو option ہے نا کوک سر کا جیسے میں نے بتایا پانچ چھے دن سات دن میں open ہو جائے گا بھائی اگر آپ پندرہ تاریک کے بعد جارے تو بہت زیادہ best ہو جائے گا آپ کے لئے اور کوک سر کیسے پہنچنا ہے میں نے بتایا آپ کو آپ car book کر سکتے ہیں ان کا number ہے میں نے بھائی کا دے دیا پھر سے دے رہا ہوں یہاں پہ اور بھائی اگر آپ اپنی bike سے ہو تو آپ bike سے easily جا سکتے ہیں یا آپ اپنی private car سے منالی آئے ہو تو کوک سر آپ easily car سے بھی جا سکتے ہیں کہیں سے permission لینے کی ضرورت نہیں ہے کوک سر جانے کے لئے easily آپ لوگ پہنچ سکتے ہیں منالی سے ایک گھنٹہ کچھ منٹ ہی لگتے ہیں کوک سر جانے کے لئے اٹل ٹنل جب آپ لوگ آئیں گے تو ایک left کو رستہ جو آتا وہ سیسو کی طرف آتا right کو جو ہوتا ہے میں دکھا دیتا ہوں آپ لوگ کو جب آپ لوگ یہاں پہ آئیں گے یہ آپ کو bridge دکھے گا آگے سے left کی سائیڈ اگر آپ لوگ جائیں گے تو آپ پہنچ جائیں گے سیسو اور right اگر آپ لوگ جائیں گے تو پہنچ جائیں گے کوک سر ادھر سے left سیسو اور ادھر سے کوک سر آپ یاد رکھنا اگر آپ لوگ نئے ہو تو میں آپ لوگوں کے لئے بتا رہا ہوں اور بھائی میں نے بتا ہی دیا کوک سر جانے کے لئے کوئی permission کی جروت نہیں پڑتی روتانگ پاس کے لئے پڑتی ہے بائیکیا پرائیویٹ کار کے لئے وہ میں آپ کو بتا دوں گا آگے ویڈیو میں اچھے سے جیسا بھی ہوگا باقی آپ چینل پہ وزید کرتے رہے نا کیونکہ اب یہ ویڈیو آج کیے تو یہاں کا کچھ ویدر اور نجارہ کچھ آج کا اس طریقے کا ہے بھائی باقی آگے آنے والے دنوں میں کیسا رہے گا میں وہ آگے آپ کو اپ ڈیٹ دے دوں گا باقی بنے رہنا میں ملتا ہوں آپ کو کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی